کتہ کتے کا گوش نہیں کھاتا کووہ کووے کا گوش نہیں کھاتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کئی سے کھا سکتا ہے مجھے بتا مجھے نفرت ہے اسے لوگوں سے جو کسی اور کا حق مار کے کھانا جاتا ہے سوچ بڑی رکھے ہیں جب رب العالم ان سے مانگنا یہ سب میں ہی دیکھنا ہو تو ریاست مانگو خدا سے کم سے کم تم کو کچھ نہیں تو ایک چھے بیٹرم کا ایک ویلا تو ملے تو ماری نیت پہلے سے ون بیٹرم ہال کی رہے گی تو مجھے بتا نہیں کہ رب العالم ان تمہیں کیا نوازے گا جس دن انسان یہ سمجھ جائے اس رب العالم ان سے ذمہ داری ہی لے لے کہ میں اتنے لوگوں کی خدمت کروں گا اتنوں کا رزق آپ کے ہاتھ میں آئے گا اگر آپ یہ کہیں کہ خان صاحب آپ کی اوقات بتاؤ تو میں ابھی ابھی سب کے ساری دنیا کے لئے بتانے کے لئے تیار ہوں میری اوقات سے فتنے ہی ہیں سو گرام آٹا پچاس گرام دال یہی میری اوقات ہے اس سے زیادہ میں کھانے سکتا اگر کھاؤں گا تو دکٹر شیل آنے لگے گا میں فرحان آئی ایم بی سے آج ہمارے ساتھ محمد دفراللہ خان صاحب ہیں جو کی ایم ڈی سی کے چیئرمین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل جنرل سیگریٹری ہیں جی ڈی ایس کے سر آپ کا بہت بہت دھنیباد بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی ایم بی کے سٹیڈیو میں آئے اور آپ سے ہم کچھ پرسنل کوشن پہلے پوچھنا چاہیں گے اس کے بعد ہم پوچھنا چاہیں گے آپ کی ریسپونسیویٹی کے بارے میں سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بہت ایکسپریئنس ہے تو آپ کی جو زندگی گزری ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اتار اور چھڑھاؤ سے لوگوں کے تھوڑی نصیحت مل پائے گی سب سے پہلے آپ کو اور سارے سننے والاں کو السلام علیکم میری داستان یہ بہت لمبی داستان ہے اس کو تھوڑا شوٹ کر کے بتائیں سر شوٹ کر کے میں اپنی زندگی کے تجربے اگر شیر سبخ کے طور پر کرنا چاہوں تو میں یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا ساری چیزیں تغدیر کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور اپنے عامال پر ڈیپنڈ ہوتی ہیں اگر آپ کوئی بھی انسان جب اپنے خود کے بارے میں سوچتا ہے اپنے لیے سوچتا ہے خود غرضی کی سوچ رکھتا ہے تو اس کی حدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے رزق کا کھوٹا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کے نصیب جاتا ہے جب کوئی انسان ہزاروں کے بارے میں سوچتا ہو لاکھوں کے بارے میں سوچتا ہو تو وہ نوازنے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے صرف انسان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے میں نے کبھی بھی اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا میں نے جب بھی میری سوچ جب بھی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اوروں کے بارے میں سوچا یہی لیے میں اخین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے نوازنے والا اکبر والا رب العالمین ہے جس نے مجھے نواز آیا ہے آج مجھے خوم کی خدمت کا موقع دیا ہے جیسے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں صرف رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں خود چور پسند زندگی پوچھنا میرے والد نینٹین سیونٹی فائم میں بیسٹر ڈیلر اپ در ڈسٹک کیسٹوال آوار تھا ہمارے پاس موٹو پارٹس اور آئیل کی دکان تھی میری عمر نو سال تھی بیس روپے چوری کیا تو تھا کسی کو کتاب نہیں ہے کس کو بک نہیں ہے کس کو کھانا نہیں ہے کسی کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کو سیلا کے دیتا تھا اس ٹیم پر دیر روپے دے کھڑا رہے کے سیلا تو تھا ریڈی میٹ کا زمانہ نہیں تھا تو وہاں سے جب ایک عمر گزری سترہ اٹھرہ سولت چودہ پندرہ سال کا واہی سکول آیا نائنٹ کے اتنائنٹ پڑا تقریباً پچاس سو روپے چورایا تو والد کے پیسے چورایا ہے لیکن میں نے ہوا میں بڑھتا رہا تو وہاں سے جب میں خود کی کمائش شروع کیا ہے تو میں نے اپنی پہلی زکاة تین ہزار سال سو روپے دیا جس وقت میری پاکٹ میں تین ہزار روپے نہیں تھے تین سو روپے بھی نہیں تھے تو میں نے میرا جو سونا تھا اس کو بھیج دیا اور میں نے زکاة بڑھ دیا تو اس کے بعد میں دن بہ دن دن بہ دن میری زکاة بڑھتی گئی پن کبھی گھٹی نہیں یہ میں بخر سے کچھ سکتا ہوں الحمدلہ میں شکر گزار ہوں کہ رب العالمین نے مجھے موقع اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرا رزق دبائی میں لکھا تھا دبائی پہنچ گیا اللہ نے موقع دیا دولت کمائی تو میری نیت یہ تھی کہ یا اللہ تم مجھے دے تاکہ میں بات ہوں یا اللہ تم مجھے دے کہ میں سب کی مدد کروں یہ میری سوچ رہی تو وہ سوچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری دبائی میں موقع دیا دبائی میں دولت کمائی میں نے وہ دولت لے کیا کہ محلہ چھوڑ دیا محلے کے بجے میں نے سارے گھاؤں میں باتنے شروع کیا تو امید بار بھی زیادہ ہو گئے مجھ سے امید رکھنے والے اللہ نے مجھے جب ذریعہ بنایا تو امید بھی بڑھ گئی لوگوں کی جتنی لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی اتنا اللہ تعالیٰ نے میری سہولتیں بھی پیدا کیا جو میں کرتا رہا تو میں ہمیشہ دعا کرتا تھا یا رب العالمین کبھی مجھے ایک موقع دے کہ میں کبھی اس حکومتوں کے خزانے سے باتوں تو شاید اس پاک پروڑ دکھانے وہ دعا قبل کر لی جس لئے جس کی وجہ سے آج میں اس محلے سر سمپلی بات ہے آپ کے یہاں سسٹم میں ہمارے اس ملک میں ایک سسٹم میں جیسے کہ ایک ریشن آفیسر آتا ہے پوچھتا ہے صاحب آپ اس گھر کا مالک ذمہ دار کون ہے تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں اور میری بیوی ہے تو بولتا ہے پرہیڈ ایک کلو شگر تو ان دونوں کے تعلق سے دو کلو شگر منتلی آلٹ ہو گئی اس کی جب کوئی مجھ سے آ کے پوچھے تو میں بولنگا ہاں میں اس گھر کا ذمہ دار ہی لیا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں میں ہوں میری بیوی ہے میرے تین بچے ہیں پلس غور کر اس بات پہ سننے والنگ کے لئے بھی نصیب دینا چاہتا ہوں میرے والد ہیں اور میرے والد ہیں یعنی میری ماں ہے میرا باپ ہے میرے تین بھائیوں کا میں ذمہ دار ہوں میرے تین بہوجوں کا میں ذمہ دار ہوں تین بتیجوں کا میں ذمہ دار ہوں دو چار بانجیوں کا میں ذمہ دار ہوں میری بینوی کا میں ذمہ دار ہوں میں بولوں گا کہ اس گھر میں میں چھتیس لوگوں کا ذمہ دار ہوں تو مجھے چھتیس کلو شغر ملے گی جبکہ چھتیس کلو میرے نصیب کے نہیں ہے ان سب کے نصیب کی ہوتے ہیں میں نے تو صرف نیت کرنا ہے کہ مجھے چھتیس کی ذمہ داری لینا ہے جس دن انسان یہ سمجھ جائے اس رب العام نے ان سے ذمہ داری لے لے کہ میں اتنے لوگوں کی خدمت کروں گا اتنوں کا رزق آپ کے ہاتھ میں آئے گا سمجھ گیا باتا اگر جس دن میری نیت میں کھوٹ آ گیا کہ یہ سارا مال میرا ہے میں ان کو کیوں کھلا ہوں تو ایک دن ماں بھی چلی جائے گی ایک دن باپ بھی چلا جائے گا ایک بھائی کے پاس ماں جائے گی ایک بھائی کے پاس باپ چلا جائے گا بھائی لوگ سب بکھر جائیں گے پھر میرے بتا نہیں میرے خود کے بچے ایک دادہ کے پاس چلا جائے گا ایک دادی کے پاس چلا جائے گا میرے پاس کیا رہ جائے گا پھر ہم دو کی دو رہ جائیں گے یہ ہوتی ہے خود غمزی کی زندگی تو ریشن آفیسر بولے گا کہاں ہیں چھتیس لوگ جب نہیں ہیں تو بولیں گے تم اپنی اوقات پہ آجا تمہارے دو کیلو رہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں انسان کو صرف نیت کرنا چاہیے کہ میں کتنے لوگوں کا ذمہ دار بیڑا اٹھانے کے لئے تیار ہوں صرف اتنی ذمہ دار اکیلا جو چلتا ہے وہ سولجر ہوتا ہے جو چار کے ساتھ چلتا وہ سپا سالار ہوتا ہے جس کو بھی بننا ہو تو سپا سالار بنے نہ کے وہ ایک سولجر بن کے چلے سوچ بڑی رکھے ہیں جب رب العالمین سے مانگنا یہ سب میں ہی دیکھنا ہو تو ریاست مانگو خدا سے کم سے کم تم کو کچھ نہیں تو ایک چھے بیٹرم کا ایک ویلہ تو ملے تمہاری نیت پہلے سے ون بیٹرم ہال کی رہے گی مجھے پتا نہیں کہ رب العالمین تمہیں کیا نوازے گا تو یہ زندگی کے جو نیچوڑ آپ جو میری پرسنل لائف چاہے تو میں ہمیشہ یہی چاہا کہ میں ایمپلائمنٹ کیسا کریٹ کروں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہزاروں لوگ رہے میں لوگوں کے بیش میں رہوں اور خاص بات ہی بتانا چاہتا ہوں میں ابھی ابھی اسلام کے بارے میں چند عرصے پہلے جاننے لگا دو پاندس سال پہلے تو میری سمجھ میں آیا کہ کچھ فطرت ہیں جو مجھے پیدائش یہ ہیں میں نے زندگی میں اکیلا کھانا آس تک نہیں کھایا اور مالک نے مجھے کبھی نہیں کھلایا کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں بھکا سو گیا ہوں لیکن میں اکیلا بیٹھ کے کھانا نہیں کھا اب جاتے مجھے پتا چلا کہ یہ سنت ابراہیم تھے ابراہیم خریب اللہ جو یہ سنت ادا کرتے تھے دین میں گھسنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ ساری باتیں ہیں جی کوئی خضرت ہی میرے میں پہلے سے تھے ہمیشہ چار کو باٹھ کے کھانا چار کے ساتھ مل کے چلنا چار کو لے کے چلنا یہ ساری چیزیں پتہ نہیں خضرت سے میرے میں آئی تھی جو آج اس مقام پہ پہنچا ہی ہے باقی آگے کی زندگی مجھ سے بہتر تو رب العالمین جانتا ہے میری نیت تو صرف یہی رہی کہ آئے مالڑی میں اٹھاون انساٹھ سال کا تو ہو چکا ہوں اور میں نے شروعات کی تھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے پہلی زکاة دی تھی تین ہزار ساسور پہ میری زکاة دی تو آج کہیں کی کہیں ہو چکی ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کام لیتا ہے میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں خود غرضی کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں زفر اللہ خان تمہارے سٹیٹرز ویلت این ویے بتاؤ تو مجھے محلت لگے گی شاید اگر آپ یہ کہیں کہ خان صاحب آپ کی اوخات بتاؤ تو میں ابھی ابھی سب کے ساری دنیا کے لئے بتانے کے لئے تیار ہوں میری اوخات صرف اتنے ہی ہیں سو گرام آٹا پچاس گرام دال یہی میری اوخات ہے اس سے زیادہ میں کھانے سکتا اگر کھاؤں گا تو ڈاکٹر شیل آنے لگے گا سر آپ کی ایم ڈی سی کے چیئرمن بنے ہیں اور یہ تقریباً نائنٹی ایٹی سکس میں اورگنیزن اسٹیبلش ہوا انیس سو چھاسی میں اور تینتیس سال ہو چکے ہیں تو یہ آرگنیزن جو کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی پتا نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا آرگنیزن ہے جس سے بہتوں کو فائدہ اٹھتا ہے تو تھوڑی سے روشنی ڈالیں کہ سر یہ آرگنیزن کام کیسے کرتا ہے دیکھیں سر اس میں ہے یہ اپنے آپ میں ایک سسٹم ہے میں ابھی ابھی گزشتہ پانچ دن پہلے چارج لیا ہوں وقت سے پہلے بڑی باتیں کرنا اپنے آپ میں ایک بخوفی کا ثبوت دینے کی بلا بڑا ہے جبکہ میں اس سسٹم کو پوری طرح میں خود نہیں سمجھاؤں تو میں آپ کا آپ کو مطمئن کرنے جیسا جواب تو فیلحال میں دینے پاؤں گا اس میں سہولتیں تو کئی ہیں اور جان تک میں سمجھ رہا ہوں اس سہولتیں جو کچھ صفوں میں درج ہیں جو کہ عمل میں پہنچتے پہنچتے ان آکے برابر ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں ایک بدلاؤ آنا بہت ضروری ہے اور رہی بات سسٹم کولیپس سسٹم سے مدد نہیں ملی سسٹم عوام تک نہیں پہنچا جانکاریاں نہیں پہنچے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پچے تو میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھائران آجاتا اور جو گزر گئے اس دن کی طرف میں پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہوں تو جو میرے آگے کا ویجن ہے میں اس ٹارگٹ کو کمپلٹ نہیں کر پاؤں گا تو میں جان تک سمجھ رہا ہوں جتنا بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے وقت دے اس میں ہمیں پشلی باتوں کو چھوڑ کے آگے میں اس میں نئی کیا اس کو تجدید کیا جائے اور اس کو نئی دشا کس طریقے سے دیا جائے جو عام آدمی تک جو مستحق ہے جو اس چیزوں کا حق دار ہیں اس تک اس کا حق کیسا پہنچایا جائے اس سسٹم میں کیا بدلہ لانا چاہیے کیا کیا وہاں اڈیشنل چیزیں جوننا چاہیے اور کچھ چیزوں کو کاٹنا ہے جس کو آپریشن کچھ سڑے گلے چیزیں ہوتے ہیں ہمارے جسم میں بھی ہیں تو ان انگوں کو کاٹنا بھی پڑے گا کچھ نئے چیزوں کو جوننا بھی پڑے گا تو انشاءاللہ و تعالیٰ میں اتنا تو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا آج جو میرے آگے مصیبتیں ہیں بھی اگر شاید آئیں گے مجھے امید تو ہے کہ آئیں گی تو میں اپنے دور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے آنے والے کے لئے ساری بات کی آسان نہیں رہے تو سسٹم کو پورا آرگنائز کرنے کی کوشش مہرہ سے پہلا خدم یہی رہے گا کہ اس کو اتنا ایزئر اور اتنا سموت بنا کے چھوڑ دوں سسٹم کو کہ جو خوم کا ہر آدمی تک پہنچے ہو ہر مستحق تک پہنچے ہر اقدار تک وہ بات پہنچے اس کے لئے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ و تعالیٰ سوچ رہا ہوں کہ میں واغ بورڈ سے ٹائپ کروں واغ بورڈ کو ایک پلیٹ فرم بنا کے ان کی مدد لوں ان کی مدد لے کے مساجد تک پہنچوں مساجد سے عام عوام تک ساری بات کو پہنچوں یہ میں نے ایک سوچ بنا کے رکھی ہے سر واغ بورڈ میں بھی بہت سارے اتنی ارگنائز سسٹم وہاں بھی نہیں ہے سر تو آپ جو دوسری پوائنٹ بولے کہ سر جو مسجد سے آپ جو ڈائریکٹ کانٹائٹ کریں تو جہاں تک میں اپنی سوچ سوچ رہتا ہوں کہ مسجد کے ثروع زیادہ سسٹمیٹک اور زیادہ ارگنائز ہوگا تو میں کہاں مجھے کہاں واغ بورڈ میں انوارلمنٹ نہیں کرنا ہے مجھے مساجد سے صرف ڈاٹا چھئیے کہ ڈسٹرک میں کتنے مسجد ہیں جو واغ بورڈ سے جڑے ہیں وہاں کے صدر کو نے ہیں وہاں کے نائے بے صدر کو نے ہیں وہاں کے سکریٹی کو نے ہیں ان کے کونٹیکس کہیں مجھے دو تو ہمارے ہر ڈسٹرک میں یہ ڈسٹرک مینجر ہوتا ہے میں اس کو پرشلائز کروں گا کہ سارے صدر جو بھی ہیں جو مساجد کے ذمہ دار ہیں جو انجمنوں کے ذمہ دار ہیں جو کمیٹیوں کے ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کو جوڑو ان ذمہ داروں کے تھو یہ ہمارا جو میٹریل آڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے یہ آڈورٹائزنگ میٹریل ہمارے ڈپارٹ سے ان تک پہنچا ہوں گا تاکہ وہ لوگ عوام تک پہنچا سکے تو اس طریقے سے ہم عوام کو جگہ سکتے ایک آویرنس لاسکتے کمیونٹی میں کہ آپ لوگ آؤ فائدے اٹھاؤ اگر آپ کو ارچن رکاوٹ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ڈائریکٹ کال کرو اور میں ایک ٹال فری نمبر بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک کمپلنٹ کے لیے ہی ایک سسٹم بنانا چاہتا ہوں جہاں شکایت ہو آلرڈی میں نے کل کی میٹنگ میں ہمارے ایم ڈی سیر کو بول دیا ہے کہ اگر ہنڈرڈ فارم آتے ہیں آپ لوگ اس میں سے ساٹھ اپروال کرتے ہیں چالیس جب ریجیکٹ کرتے ہیں تو مجھے ریجیکٹ فارم کا فائل چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس دیس پہ تم نے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس کی کیا گراؤنڈ سے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کس وجہ سے یہ ہردار ہیں جب ہی تو اپلیکیشن دیا ہے اگر تم نے ریجیکٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے مجھے اس کا بھی جواب چاہیے بول کے میں نے کل نوٹ کروائے اس بات کو تاکہ وہاں پارشلیٹی نہ ہو کوئی چاپلوسوں کو جگہ نہ دی جائیں حق داروں کو حق سے محروم نہ رکھا جائیں یہ سوچ کے کل میں نے یہ آٹس تو کیا ہے کیونکہ سر ایک کوششن اور آنا ہے تھی کہ لوگوں کو جو اسکیم کے بارے میں پتا بھی نہیں چلتا ہے اور پھر جس کو پتا چلتا ہے اور جو گریب ہیں وہ اتنے پڑھے لکے بھی نہیں ہوتے تو یہ نہیں پتا جاتا ہے اس سکین کو میں کیسے حاصل کروں پہلا قدم میں کیا اٹھاؤں اور کہاں جاؤں یہ بہت بڑا گیٹ ہے سر سر اس کے لئے ہماری ویب سیڈ ہے میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جانکاری عام آدمی تک نہیں پہنچی تو وہ مجھے دیکھنے دیجئے گا کہ اس میں آڈورٹائزنگ کا برجٹ کیا ہے وہ دیکھ کے اس کی آڈورٹائزنگ مارکٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے چھوٹے برجٹ میں بڑی پبلک سٹی کیسا ہو ہر عام آدمی تک یہ بات کیسا پہنچے جیسے کہ فار اگزامپل اس میں کرسچینٹی کے لئے بھی موقع ہے کرسچینٹس بھی مہنیٹی میں آتے ہیں جین مہنیٹی میں آتے ہیں سکھ آتے ہیں بدھیزم بدھیست آتے ہیں اور پلس پارسیس آتے ہیں اس میں تو خیر یہاں پارسیس تو کم ہیں ہمارے کرناٹکہ سٹیٹ میں تو جو بھی کمیونٹیز ہیں میں ہر کوئی میں نے آلڑی ایک میرے دوست کو انسٹرکشن دے دیا ہے کہ تمہارے زلے کے جتنے بھی فادر سے ہیں چاہے وہ کیتلکس ہو چاہے پورٹیسٹنس ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے اگر مسلمان ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ جماعت سے تعلق رکھتا ہے سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اشیاء مذہب سے یا خادیہ نہیں ہے جو بھی ہے جو بھی ہے برا ہو جو بھی ہو لفظیں مہنیٹی مسلمان ہیں تو سارے مساجد کو کھٹا ایک جگہ کر کے میں ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آویرنس عام لوگوں تک امام کے ذریعے سے ان کو جائے نہ کہ صرف ہم گزرے وے خود میں اس پر ابجیکشن نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آویرنس عوام میں آج کی موجودہ حالات میں حکومتوں میں جو جو سہولت ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان دے تاکہ ہمارے عام عوام تک پہنچے اسی طریقے سے فادرز کو یوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ کرسینیٹی میں بھی یہ بات جائے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائے ہر مذہب میں میں اسی یہی ایک پونڈیشن بنا کے جانے کی میری ایک سوچ ہے باقی وہ رب پہ اخر ہے تو مطلب آپ کے ہاتھ جو بھی انفرمیشن ہوگا ڈائریکٹلی یا چرچ ہوگا یا پھر مسک کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں سے اعلان کریں سر زیادہ لوگ متاثر یہی جگہوں سے تو ہوتے ہیں جو ان کی عبادت گائیں ہوتے ہیں وہاں پہ جو ان کے مذہب کے جب ذمہ دار بولتے ہیں تو وہ لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ امام صاحب کیا بولتا ہے تو کیوں نہیں میں امام صاحب کے ذریعے ایک ہم کو فائدہ پہنچا کیا صدقے میں کیا ہر امام اتنا ہے ایک صدقے میں تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے ہمارے لئے تو سر یہ جو ابھی تو آپ ہفتہ دن بھی نہیں ہوا ہے سر جوائن کے پوچھنا بہت جلدی ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا یہ سارے چیز امپلیمنٹ کرنے اس کا پہلا اثر کتنے مہینوں میں نجر آئے گا سر سر آپ نے ایک بہتر سوال کیا ہے ساری دنیا امید پہ خائم ہے وقت پہ نہیں اگلے پل میں میں ختم ہو جاؤں میری روح حفظ ہو جائے تو میں آپ کو کیا امید ہوں جب زفراللہ خانی نہیں رہے گا تو اس کے سپنے کام باخی رہیں گے انشاءاللہ باخی رہوں گا جو عوام جو امید کر رہے ہیں اس سے کم وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا اتنا مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے اور اس پاک پروردگار کی ذات پہ بھروسہ ہے سر ایک چیز اور ہے کہ بہت زیادہ کرپشن کے کمپلین آئے ہیں کہ پیسہ کسی اور کے نام سے لوگ لے لیتے ہیں چھوٹی موٹی چیز تو ہر اورگنیشن میں چلتی ہے لیکن کہیں کہ بڑے بڑے چیز بھی ایسے آتے ہیں کی پیسہ کسی اور نام سے لیا گیا اور پیپر کسی اور کا سمٹ کیا گیا ایسے کیسز جب آپ کے سامنے آئیں گے تو اس پہ کیا کروائی کریں ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں میرے پاس اور سزا کے حق دار ہیں جتنی جائز خانونی سزا ہے میں نے اکنی پل دینے کی کش مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو کسی اور کا حق مر کے کھانا جاتے ہیں اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کے نام پہ جو مسلمان ہونے کے باوجود جب ایک یہاں تک کے سہر شیر بھی شیر کا گوش نہیں کھاتا کتہ کتے کا گوش نہیں کھاتا کووہ کووے کا گوش نہیں کھاتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کیسے کھا سکتا ہے مجھے بتائیں اگر وہ وہ کھا رہا ہے تو ان جانوروں سے اس گھٹیا پرندوں سے بھی بتر ہے بلکہ ملتا ہوں جو ان کو نہیں کنا چاہے اور آئیسے لوگوں تو میں کبھی نہیں معاف کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں ہاں وہ ضرورات ہیں چھوٹے موٹے لوگ چھوٹے لوگ کچھ سرویز دیتے ہیں کچھ سرویز دے کے ان کا کچھ حق لیتے ہیں جسے کہ ڈاکیومنٹس پروسسنگ کرتے ہیں جو ہماری انپڑ اور بے خوف خاوم کو مدد کر کے اس مدد کے بدلے تھوڑا سا ان لوگ اپنی سرویز فیز لیتے ہیں میں اس پہ اعتراض کیوں کروں وہ لوگ محنت کر کے کسی کی مدد کر کے فاس پروسسنگ میں لا کے ان لوگ اگر چھوٹا موٹے پیسے دو پانٹ پچیس 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 پہ پچیس پہ کچھ بھی ان لوگ اگر سرویز کر رہے ہیں ان کا ٹائپن چلتا ہے ان کی دکان ہوتی ہے ان کا اپنا رائٹ ہو جاتا ہے وہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کام آئیسے لوگوں سے میرا کوئی گھرہ گزارش نہیں ہے جب آپ بڑے مچھلیوں کو پکڑنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں تو یہ چھوٹے پر کوئی فائدہ تو ہی نہیں وہ پرسنٹیج والے ہیں ففٹی ففٹی شیرنگ روٹ کھانا دوسرے کے نام کا دوسرا حق کھانا اس کو تو میں ہیں انشاءاللہ آپ مجھے جس دن میں وہاں کا چھوڑوں گا اس دن آپ دوبارہ بلا کے مجھ سے سوال کیجئے گا کہ آپ کے سسٹم میں یہ ہو گیا پھر میں جواب دوں گا تو آپ سے انشاءاللہ ہم اپ ڈیٹ تو ضرور لیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ نہ ہی اپ ڈیٹ اگر آپ کو اس مینارٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی کچھ ویجن ہو بلکہ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کوئی ویجنن ہو کوئی ایک سوچ ہو کوئی ایک سپنا ہو جو تم ایمپلیمنٹ کرانا چاہتے ہو سرکاروں میں ہر کسی سے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ شیئر کرو میری آفیس آؤ مجھ سے ملو نہیں ہے تو میں ہر بجے کے بعد گھر پہ رہتا ہوں گھر پہ آؤ ملو مجھے آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو میری طاقت بڑھے گی میری سوچ بڑھے گی تاکہ میں اس قوم کے لیے کچھ کر سکوں ورنہ جتنا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں میرا بھی وقت گزر جائے گا جانکہ وہی رہیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں آپ سب کا تعاون چاہیے جتنے دانشمد ہیں جو لوگ بھی دور اندیشی رکھتے ہیں جو قوم کی فکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ آہلین و سالین میں ان کے خوش آمدید کروں گا کہ آپ آئیں مجھے بتائیں مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے راہیں مشہوری کی تاکہ میں ایک سسٹم کو بنا سکوں میں امید رکھتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے کئی سمجھدار لوگ ہیں جن کی آواز اوپر تک نہیں پہنچ سکتی ان کے سینوں میں دفن ہے ان کو تقلیب دے رہی ہے ان کی ذہنی آلت قراب ہے ایسے لوگوں کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آ کے مجھ سے شیئر کریں جو مجھ سے بن پڑے گا انشاءاللہ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں دس چیزیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک قد میرے ہاتھ سے بھی چھوٹ جائے یہ نیچرل بات ہے اور جو چیز چھوٹے گی وہ ہی سب سے زیادہ آواز اور بدنام بھی کرے گی میں اس کے لیے بھی پرپیر ہوں کہ مجھے میرے رب کو خوش کرنا ہے دنیا کے فتحوں سے میرے کو کوئی دروکاری نہیں ہے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جس کو جو کہنا ہے وہ کہیں جو لوگوں نے پیر پیغمبروں کو نہیں چھوڑا میں تو ایک آدمی آرڈنری سا انسان ہوں مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے مجھے معلوم ہے لیکن میں اس کے لیے پرپیر ہوں میں اپنے مقصد پر نظر رکھوں گا پن مجھے دوسری بات نہیں سوچنا ہے کہ کون کیا سوچے گا وہ کیا سوچے گا وہ میں سوچ کے میں ہی کیوں اپنا وقت ضائع کروں جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچے میں وہ کام کروں گا جو میری قوم کو فائدہ پہنچا ہے جس سے میرے عادت خوش ہو جائے میرے نبی خوش ہو جائے بس سوٹ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو پلاننگ ہے آپ کی جو سوچ ہے اور جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اتنا تو احساس ہے کہ دل سے بات نکل رہی ہے صدی صدی بات ہے خان کا مطلب ہے ٹرانسپیریٹ تو انشاءاللہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ارادوں پر ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگوں کو بدلاؤ نظر آئے گا انشاءاللہ تو میں بھی گزارش کرتا ہوں اپنے ویور سے کہ آپ کے پاس کچھ سیئیشن ہے تو جفراللہ خان صاحب نے بہت اوپنلی ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھ لیا ہے اور بہت ایزیلی ایولیبل ہیں تو آپ اپنی رائے ان تک بھیج سکتے ہیں آپ ہمارے پاس بھی بھیج سکتے ہیں ہم آپ کی رائے کو کلیکٹ کر کے انتے سے پہنچا سکتے ہیں اتنی تو ہم کوشش کر ہی سکتے ہیں سر آپ کی جو سیدھی بات دل سے کی ایسے صاف سا بات کرنے کے بہت بہت آپ کا شکریہ شکریہ شکریہ